اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فرمان کے زیل میں مولا کا فرمان تو یہ ہے نا کہ الناس و نیامن لوگ سو رہے ہیں اذا ما تو انتبہو جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے عجیب بات ہے اہل آخرت کی ایک علامت یہ بھی کہ الناس و اندہم موتا واللہ و اندہم حی قیوم کریم اہل آخرت دنیا والوں کو سمجھتے ہیں مردہ اہل آخرت دنیا والوں کو سمجھتے ہیں مردہ اور قبلہ مردے کی بات کا کیا برا ماننا اس لئے اہل آخرت کسی کی بات کا برا نہیں مانتے مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کبھی قبرستان جاتے ہوں گے انشاءاللہ خود سے جائیں گے تو اور بات ہے اور لے جائیں جائیں گے تو اور بات ہوگی خود سے جانے میں آنے کا امکان ہے اور اگر لے جائے گئے تو آنے کے کوئی امکان نہیں ہے جانا دونوں صورتوں میں قبرستان ہی ہے اب اگر قبرستان آپ گئے اور آپ میں جا کے سلام کیے قبرستان میں جا کے کیا کھرنا چاہیے قبرستان میں داخلے کے عذاب ہیں یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے یہ تفریق کا مقام نہیں ہے یہ عبرت کا مقام ہے اس لئے یاد رکھئے قبرستان میں جانے کے بعد قبروں پر لگے ہوئے تختیوں پر نام پڑھنا ایک کس پر کیا نام دکھا ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر آپ کو تلاش کسی قبر کی ہو وہ الگ موضوع ہے لیکن ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے نام پڑھنا کہ یہ اچھا فلاں صاحب تھے یہ فلاں صاحب ہے قبر ہے یہ کم مرے یہ کم مریں اس سے منع کیا گیا ہے اس سے نسیان بیدا ہوتا ہے آپ کے حافظے پر اثر پڑے گا جن کا کام ہو وہ الگ موضوع ہے گورکن کا موضوع الگ ہے آپ کا موضوع الگ ہے تو باطور تفریح قبرستان میں قبور پر نام پڑھنا مناسب نہیں ہے انسان کے حافظے کے لیے تو قبرستان میں داخلے کے آداب میں دعائیں بہت ساری ہیں داخلے کا طریقہ ہے قبر کے پاس کھڑے ہونے کے آداب ہیں کونسا ہاتھ رکھ کے کیا پڑھنا ہے اور کہاں کھڑے ہونا ہے چہرہ کس طرف ہو تمام باتیں موجود ہیں البتہ اسلام لازم ہے سلام کیا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علیکم یا اہل الدیار من المومنین اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاہِقُونَ اے مسلمانوں کے شہر میں رہنے والو تم پہ ہمارا سلام ہو اور اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ آ کر ملاقات کریں گے مل جائیں گے کبھی اہل قبور آپ کو سلام کا جواب دیتے ہیں اور اگر دے دیا تو آپ کا کیا بنے گا نہیں دیتے تو یہ حال سلوات پڑھے محمد والے محمد تو روایت پہ تو ایک نام ملا ہے جس کو اہل قبر نے سلام کا جواب دیا تھا اور عبرت کے واقعات میں تین دوست ملے ہیں جن کو صاحب قبر نے کھانے کی دعوت عید کے موقع پہ دی تھی لیکن ہماری اور آپ کی جو کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اصل موضوع کیا کہ اہل قبور کو سلام کرنے کے بعد کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو سلام کے جواب کا انتظار کریں کہ نہیں آپ نے کہا سلام علیکم یا اہل القبور اور آگے بڑھ گئے آپ رکھ کے سلام کا جواب نہیں سنتے اور اگر آپ کو سلام کا جواب نہ ملے تو آپ پریشان نہیں ہوتے اور نیکس ٹائم جب جاتے ہیں تو سلام کو چھوڑتے نہیں ہیں پھر سلام کر لیتے ہیں تو جیسے قبرستان میں اہل قبور کو سلام کرنے کے بعد جواب نہ ملے تو اس سے آپ کی صحت پہ اثر کوئی نہیں پڑتا اگر تمام انسانوں کو مردہ خیال کر لیں اور سلام کرتے چلے جائیں کوئی سلام کا جواب نہ دے تو آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے